السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ٹک ٹاک ہوں گے تو آج میں اپنی بیٹی کی ائر پریسنگ کروانے کے لیے آئی تھی تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ چھوٹا سا ویلوگ شیئر کروں تو اس شاپ کی اس سے پہلے میں نے ویڈیو شیئر کی ہے ترکیش جھولری کی تو وہ آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اگر کسی نے نہیں دیکھی تو یہ پہلے سے ایک کان کروایا تھا تو یہ اس سراخ کے ساتھ ایک اور سراخ کروا کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے بچوں کو شوک ہوتا ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت ترکیش جھولری کی شاپ تھی تو ہم لوگوں نے اس کو بھی ایکسپلور کیا تو آپ لوگ ضرور ویڈیو دیکھئے گا اگر کسی نے نہیں دیکھا اور اگر کوئی نئے آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور مجھے آپ لوگ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے آپ لوگ پلیز مجھے ضرور سپورٹ کریں تو چلتے ہیں جی آگے تو پھ میں نے کہا چلو بھی آپ لوگوں کو ٹریٹ دیتی ہوں تو میرے بیٹے کے سکول کا بھی ٹائم ہو رہا تھا تو اس کے جزٹ سکول کے سامنے ہی بڑا ہی زبردست تھا ترکیش کیفے تھا تو ہم لوگ وہاں پر آگے تھے تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کو جو کھانا ہے وہ کھلاتی ہوں کیونکہ موسم بھی بڑا ہی پیارا تھا بارش والا تھا دوب بلکل نہیں تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں مچھلی کی پہلے شاپ پوری گرمیوں میں بند ہوتی ہے لیکن جیسے ہی یہ اک لکش کیوہ میں جو آپ کو دکھا رہے ہوں اور یہ بریک فاسٹ کی وہ تھا مطلب چھوٹا سا ایک کیفے ٹائپ ہوتل تھا تو اب ہم یہاں پر آگے ہیں تو اکثر میں اپنی بیٹی کو اسی کیفے میں لے کے آتی ہوں یہ ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے یہاں پر ہم لوگ کوالیٹی ٹائم اپنا ایکسپینٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ ان کا کچن بننا ہوا تھا یہ دیکھیں دونوں برڈز لکڑی کے تھے یہ بڑی خوبصورت چینڈویل بولتے ہیں اس کو پتہ یعنی وہ جو ہوتی ہے بیل سی وہ لگی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی دو بڑے خوبصورت سے برڈز تھے اور یہ انہوں نے منی پلانٹ لگایا تھا اور اتنے خوبصورت اس سٹوائنٹ میں یہ پلانٹس دیکھیں آپ کتنے خوبصورت خوبصورت تھے اور یہ بڑی سی ونڈوز تھی ان میں آپ باہر مطلب اندر بیٹھ کے ساتھ اپنا جو ہے میل کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ کھانے کا ہوتل نہیں تھا یہاں پر جسٹ آپ ریفرشمنٹ کعوہ کافی یہی پی سکت ہیں تو میں نے اپنے لیے کعوہ منگایا تھا اور میری بیٹی نے اپنے لیے کیپیچینو اور یہ جو ہے چوکلیٹ کے یہ دو ڈیلائٹ سے منگوائے تھے تو مجھے ڈونر منگوا دیا تھا میں نے تو کہا تھا میں اتنی فل ہو کے آئی ہوں میں نے کچھ بھی نہیں کہا رہا لیکن پھر یہ میں نے رکھا کہ میں بھی اپنے بیٹے کو لے کے آتی ہوں اس کو میں نے یہاں پر بٹھا کے تو پھر میں اپنے بیٹے کو اسکول سے پک کر لیا تھا سامنے ہی اس کا اسکول تھا اس کا بھی ٹائم ہو گیا تھ اس کی ساڑھے پانچ بجے چھٹی ہوتی ہے سیکنڈ ٹائم ہے اس کا اسکول کافی بار بتا چکی ہوں تو میں اس کو جب تک نہیں لے کے آئی نہ مجھے چین نہیں ملا تو میں جب اس کو لے کے آئی پھر وہ آ کے بیٹھا میرا بیٹا تو پھر میں نے اپنے جو ہے ٹائم کو سپینڈ کیا ہے مطلب بچوں کے ساتھ تو کبھی کبھی بہت اچھا لگتا ہے جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں جو باتیں آپ گھر میں نہیں کرتے یہ میں بیٹھی ہوئی ہوں جب باہر جات ہیں تو پھر بہت سی باتیں یاد آتی ہیں اور کوالٹی ٹائم ہوتا ہے یہ میرا اور میری بیٹی کیا تو ہم لوگ اکثر آتے ہیں کبھی پارک جاتے ہیں تو وافسی میں بھی ہم لوگ یہاں پر آ کے میں یہ ترکش کعوہ پیتی ہوں مجھے بڑا ہی پسند ہے اچھا گھر میں آپ جیسا بھی بنائیں کیونکہ ہم لوگ ترکش تو نہیں ہیں تو اس طرح کا جو یہ اتھینٹک کعوہ ہوتا ہے اس طرح کا ہم سے گھر میں نہیں بنتا یہ جو باہر آپ ریسٹورانٹ میں پیتے ہیں اس کے الگ ہی مزہ ہوتا ہے تو میں پھر یہ کیونکہ بڑا کڑوا سا ہوتا ہے یہ لوگ تو اتنی چینی نہیں ڈالتے میں نے پھر ایک ہی ڈالا تھا تو بہت ہی مجھے پسند ہے مجھے کیپچینو یعنی پسند کافی وغیرہ تو میں یہی پیتی ہوں پریفر کرتی ہوں کہ میں ترکش کعوہ ہی پیوں اچھا یہ لوگ ترکش کعوہ کو جو ہے نا پہلے ہم لوگ آتے تھے تو بولتے تھے کہ ترکش ٹی پینی ہے تو ان کو تو ایک سمجھ بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے اکثر ہمیں وہ کیپچینو یا ہم کڑوی سا کافی ہوتی وہ دے دیتے تو یہ ترکش کعوے کو بولتے ترکش چائے تو پھر ان کو بولو تو پھر یہ لوگ جو ہے یہ کعوہ دے دیتے تو بڑا ہی زبردست ہوتا ہے ترکی آئیں تو آپ لوگ یہ ترکش کعوہ پیئیں بہت ہی آپ کو اچھا لگے گا تو جو جو لوگ ترکی میں آئے ہیں وہ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ ترکش کعوہ آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے تو جی مجھے تو یہ اتنی خوبصورت چاپ لگ رہی تھی میں تو اس کی ویڈ نیستری نے کہا آپ تو کتنی دفاع기에 آئیں ہیں تو آپ بنا رہی ہے میں ان کو اچھا رہتا ہے اور یہ دیکھیں ان کا کچھن ہے کتنا نیٹ اور کلین ہے یہاں پر یہ لوگ ہمیں ترکش کعوہ بنا کے دیتے ہیں دیکھیں کی ترکش کعوہ بنا کے دیتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت تھا لیکن تھا میں نے اپنی بیٹی کو کہا چھوڑو سلیش نہیں پیتے کیونکہ موسم چینج ہو گیا تو پھر سردی لگتی ہے اور یہ دیکھیں میں کھڑکی سے آپ کو دکھا رہی ہوں اس چھوٹی کا ٹائم ہے سب پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول سے چھوٹی ہونے کے بعد پک کر کے ان کو گھر لے کے جا رہے ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو میں اپنے بیٹی کو صبح چھوڑ تو آتی ہوں لیکن واپسی میں میں نہیں لے کے آتی تو اکثر میں اپنی بیٹی کو بولتی ہوں کہ آپ جا کے آیان کو لے آؤ چھوٹی پہ تو آج جب ہم لوگ اس کی ائر پریسنگ کے لیے گئے تھے تو میں نے کہا چلو میں واپسی میں آپ لوگ کو کچھ کھلاتی ہوں آیان کو بھی لے لیتی اور یہاں پر بیٹھ کے اپنا ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں تو آیان بھی ماشاء اللہ سے آ گیا ہے تو میں پلانٹس آپ کو دکھا رہا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ ٹائلز نہیں پتھر لگاوا تھا بڑا ہی خوبصورت سا وال کے اوپر اور اتنی خوبصورت یہ کیفے ہے چھوٹی سی تو یہ آیان کا سکول جسٹ وہ سامنے ہے اور یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں تو بہت ہی پیارا لگتا ہے میں اکثر آتی ہوں نا آیان کو پک کرنے تو میں بچوں کو دیکھتی رہتی مجھے اتنے ٹرکیش بچے چلے تو یہاں پر جڑوا بچے بہت ہوتے ہیں ٹوئنز بہت ہوتے ہیں اتنے ٹوئنز بچے ہوتے ہیں بچے اتنے خوبصورت وہ پراؤن میں لے کے جا رہے تھے اور کئی سکول میں ٹوئنز ہوتے ہیں تو اتنا اچھا لگتا ہے نا اور ٹرکیش بچے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا اور یہ دیکھیں میرا چھوٹا بیٹا آیان یہ بھی ما شاء اللہ ما شاء اللہ ضرور کہیے گا تو یہ بھی کسی ٹرکیش سے کم نہیں ہے یہ بھی ما شاء اللہ بہت ہی پیارا ہے میرا بیٹا آیان یہ جب ہستا تو اس کی اتنے پیارے ڈیمپل پڑھتے ہیں اور اس سے اتنا شوک ہے نا پینٹنگ کا تو میں آپ لوگ کے ساتھ اس کی پینٹنگ بھی شیئر کروں گی ضرور اس کو اتنا شوک ہے اور اس کا چینل بھی ہے آیاں ڈیلی ویلوکس کے نام سے تو آپ لیز اس کو بھی سبسکرائب کیجئے گا آیاں ڈیلی ویلوکس کے نام سے ابھی تک دو تین ویڈیوز ہی میں نے ڈالی ہیں اس کے چینل پہ تو اس کو بہت شوک ہے سوری کوکنگ کہہ رہی ہوں پینٹنگ کرنے کا اتنا پیشن ہے نا اور یہ ویسے بھی نا کینچی سے نا کاغذ سے بہت چیزیں اس کے نا بہت ہی کریئیٹیو مائنڈ ہے ہر وقت یہ چھوٹی چیزیں بناتا رہتا ہے اس میں یوٹیوب پہ لگاتا ہے دیکھتا ہے جو چیز دیکھتا ہے نا اسی طرح کی بناتا ہے تو بالکل نہیں تھکتا میں اس کو کہتی ہوں بھی آپ اسکول سے ہے تھوڑا آرام کرو لیکن آپ کو بتا ہے بچے سیج میں کہاں آرام سے بیٹھتے ہیں تو یہ اب ہم باہر نکل آئے تھے یہ بیکری ٹائپ ہے چھوٹا سا کیفے تو اب ہم جی یہ دیکھیں آج بالکل سورج نہیں نکلاوا تھا بڑا ہی کلاوڈی ویدر تھا تھنڈا تھا تو ابھی ہم لوگ گھر کی طرف جا رہے ہیں تو اگر آپ کو ویلاغ اچھا لگا ہو تو ضرور لائک شیئر اور کومنٹس کیجئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رہے ہیں تھنکیو فار واشنگ اللہ حافظ